نمسکار سبھی لوگوں کو بول لیں نمسکار چلیے بہت بہت شکریہ اس خدا کا جس نے مجھے انشان میں پیدا کیا سب سے پہلے اوپر والی کا بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ اس کے بعد امی اببو کا جنہوں نے مجھے اس دنیا میں لائیا اور بہت بہت شکریہ ہمارے سنیروں کا جب آپ لائن کے لئے اگر ہم نام لینا تو ہم تو ٹریننگ میں بولتے ہیں نا چھت پھٹ جانا چاہیے کیا پھٹ جانا چاہیے تو ٹیسٹ کر لیتے ہیں آپ لوگ چھت کیسے پھٹتے ہیں جی تینکیو دھنیواد کی باری ہے اور دھنیواد ہم دینا چاہتے ہیں جو مجھے اس بیجنس میں جبردستی جوائن کرائے اور ایک اپلائن کا بھی رول اس بیجنس میں ادا کیے وہ کوئی اور نہیں میرے فادر ہے اگین میرے فادر کے لئے جوڑ اور تالی آپ بجائے تینکیو اور انہوں نے ہی جبردستی اس بیجنس میں مجھے جوائن کرایا اور یہ بیجنس وہ دیکھ کے آئے تھے ایک سیمینار کے مدہم سے لیکن وہ جوائن نہیں کیے اور مجھے جوائن کرا دیا اور وہ دو ادمی گئے تھے پلان دیکھنے کے لئے اس بیجنس کیا اور وہ کوئی اور نہیں ہمارے انکل ہے اور ہمارے گاؤں کے ہی ہیں محمد فیض علی سر کے لئے زوردار تالی اور انہیں کیاں میں نے بیٹھ کے کاغج اور کلم پہ آٹھ لاکھ روپے سبتے کا میں نے پلان دیکھا تھا اور وہ پلان دینے والے ہمارے گھر پہ دو مسیحہ یعنی کہ فیض علی سر کے گھر پہ دو مسیحہ آئے تھے سہر سے اور ان کا نام لو تو زوردار تالی بجائے گا نیرہ سر مکٹر امرین سر اب تک کے لئے زوردار تالی بجائے دنے وال اور سر کے افیض علی سر کے میں نے پلان دیکھا تھا اور پلان دیکھنے کے بعد کسی کا بھی من تو کرتا نہیں ہے یسی ہے نو چلیے ان کے آگے ہمیں جو بہت بہت سپورٹ کیے اس بیجنس میں اور لوگ بولتے ہیں کہ کیسے سپورٹ کیا جاتا ہے دوستو مجھے تو یہ اچھا لگتا ہے کہ اگر کوئی میٹنگ میں ہے مگر میں اگر چلا جاؤں اور اگر کوئی سینئر سیف میرا نام لے لینا تو موٹیویشن جمین سے لے کے آسمان تک پھیلتا ہے شریر کے انتر دوستو شریر کے انتر اور اور یار واقعے میں کچھ ہے یہ بھی جندگی اور وہ ڈائمند سیم میں نے دیکھا تھا راکیش پرساز سر کا دوستو اور دل وہاں پھٹا نہیں دوستو دل یہاں پھٹ گیا دوستو دل یہاں پھٹ گیا لگا کہ مجھے بھی ڈائمند بننا چاہیے اور ہم لوگوں کے سہر کو بیلڈ کرنے کے لیے اگر بولا جائے تو ایک مسیحہ کے روم میں آئے تھے اور بہت بڑا کاروہ ہم لوگ کے سمستی پور سے سٹارٹ ہوا دوستو اور وہ کوئی اور سخص نہیں دوستو مسٹر آجائے کمار پنڈیس سر تھینکیو اور نام اگر بولا جائے تو اپنے آپ میں گرب محسوس ہوتا ہے اگر ان کا اگر نام لیا جائے ان سے لوگ سیکھ سیکھ کے سیکھ سے سیکھ سے لکرورپتی آج بن گئے دوستو نام لیں گے لیکن آپ ساتھ میں نام لیں گے لینے کو تیار ہیں اور وہ ہم لوگ کے دوستو اسپونسر میں آتے ہیں ہم لوگوں کے اسپونسر میں آتے ہیں اور ان کا نام لے کے زندگی دم ڈنکے کے چوٹ پر دوستو میں بزنس کرتا ہوں اور وہ کوئی اور نہیں دوستو ستیند پرساسر ہیں دوستو ستیند پرساسر ہیں تینکیو اور میں ایک فنکشن دوستو اٹیند کیا تھا اس میں میں لیڈرز کلپ کوالیفائی کیا تھا اور مجھے آجے سر فون کر کے بولے تھے کونگرہ جولیشن سوراب جی آپ لیڈرز کلپ کوالیفائی کیے ہیں اور دوستو وہ فنکشن کو میں ایک سائیڈ میں کھڑا ہو کے اور اس کو میں دیکھ رہا تھا اور نوٹ کر رہا تھا کہ آخر مجھے سمان ملا میرے ایک بھائی ہے میرے پاپا اس سمان میں گئے تھے اس کے بات کوئی بھی سمان میں نہیں گئے میں بولتا رہا کہ چلیے سلور کا بن رہا گولڈ کا بن رہا پر لیکن کوئی لوگ گئے نہیں لیکن آج سارے لوگ کو یہاں لے کھیچ کی لیے آیا ہوں دوستو اور وہ لیڈرز کلپ کا میں سمان لیا تھا اور دو سکس آئے ہوئے تھے آگرہ سے مجھے یاد ہے اور وہاں پہ ان کی میں نے باتوں کو نوٹ کیا اور وہ کوئی اور نہیں دوستو ویجائی پال سر ہے اور مادب سر ہے دوستو مادب سر ہے اور کونہ میں میں کھڑا ہوا تھا اور لیڈرز کلپ کا میں نے ایوارڈ لے کے کھڑے ہوا تھا اور ویجائی پال سر بول رہے تھے ایک بات جاننا چاہتے ہیں اور وہ اندر ہو گیا کہ واقعے میں واقعے میں اگر اس بیجنس کو اگر چھوڑا نہیں جائے تو بہت بڑا بیجنس ہو سکتا ہے اور ویجائی پال سر نے بولا تھا کہ اگر مارکٹ میں جتنا مہنگی سے مہنگی ڈائری ہے آپ اپنے جیب سے افرٹ کر کے اسے خرید لو اور میرے پاس افرٹ کرنے کے لئے جیب میں پیسہ نہیں تھا ڈاکٹر کے یہاں میں کام کر رہا تھا میں ایک ایمار سے موٹی سی پیلی سی ڈائری میں نے لیا اور سر بتائے تھے کہ اس میں لکھ دو گھر پہ جا کے سب سے موٹے اکشر میں نیور کوئی دس سیسٹم اس بیجنس کو کبھی چھوڑنا نہیں اور اسی کے کارن میں دوستو نوٹ کیا ہوا میں یہاں پہ موجود دوستو اس بیجنس کو میں نے جوائن کیا کیسے جاننا چاہتے ہیں آسان سے نہیں فیض علی سر کی یہاں امن اندر سر آئے اور اس بیجنس کا پلان دیے اور پلان دینے کے بعد ریشٹیشن کا کچھ پیسہ اس میں میں لگتا تھا میں نے دیا اور بولے کہ یہ یار کوئی فالدو کا کام ہے بہت بڑیا کام ہمیں ندر نہیں آتا اور ابو بار بار بولتے تھے اس بیجنس کو جوائن کر لو بہت بڑیا کام ہے میں ان سے یہی سوال کرتا تھا آخر اس بیجنس کو میں کیوں کرو اس سے پہلے جو ہے آپ کتنے سارے کمپنی میں گھر کے لوگ جوائن کروا دیے ہیں اور چچیرے بھائی میں نے بولے کیوں جوائن کرو بولے کہ کوئی بات نہیں جیون میں ایک بار یہاں سے پرچیج کرنا اور تم کسی کو اگر پرچیج کراتے ہو تو تمہارا کوئی گریوان نہیں پکرے گا پیسے لیتے ہو اس کو سمان دیتے ہو تو پاپا کا بات تھوڑا اچھا لگا لیکن کیا ہوا دوستو کہ بار 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 میرے گھر پر فال اپ ہوتا ہے ہوتا ہے کی نہیں فال اپ ہوتا ہے سنائی کم دیتا ہے فال اپ ہوتا ہے اور فال اپ کرنے کے لیے کبھی نیرس سر کبھی فیج علی سر آیا کرتے تھے لیکن سب سے تگرہ فال اپ کرتے تھے امریندر سر ان کا جو سر اجازت ہوتا سر بول دیتا ہوں سر اجازت دے دیے سر امریندر سر کا جو سی ٹی ہنڈیٹ بجاج کا جو بائک تھا سلینسر فٹا ہوا تھا سلینسر سمجھ رہے نا گاری کا جو سلینسر ہوتا ہے وہ جب میرے گلی میں فال اپ کرنے آتے تھے تو میرا نیند کھول جاتا تھا اور ہم کیا کرتے تھے بیستر پہ سے اٹھ کے اور مسجد کے طرف بھاگ جایا کرتے تھے کہ اب وہی بات یہ بجنس کو ہم جوائن تو کرنا چاہتے نہیں ہے وہی بتائیں گے لیکن کیا ہوتا تھا کہ ہم تو بھاگ گئے لیکن میرے ابو پکرا جایا کرتے تھے اور تگرہ سا فال اپ کس کا ہو جاتا تھا پاپا کا تگرہ سا فال اپ اور وہ ایک ہی بات بولے اس کتنا بھاگ رہا ہے اس کو ایک دن جوائن کرنا پڑے گا اسی دوران کیا ہوا کہ میرا فال اپ چلہ تھا فال اپ چلہ تھا اس بیجنس میں جوائن نہیں تھا میں ایک سادی میں گیا ہوا تھا کلیانپور کے ادھر ہے لچھرامپور سمستیپور جلا میں اور ایک سادی میں ہم چار پانچ دوست تھے ناستے کے پائکٹ میرے ہاتھ میں آیا اس کو کھا ہی رہے تھے کہ ادھر سے آئے فیض علی سر اور بولے کہ وہ دے دے تھے تو بڑا بڑھیا ہوتا تو میرا دوست بولا کہ کرزہ اوزہ لیے ہوئے ہم کے لئے کرزہ اوزہ نہیں لیے ہوئے ہیں اور اتنا بات چوب گیا یار اجت پر گیا چار کے بیچے میں تاگادہ مار رہے ہیں بائیسا جیسے پانکی ہے اور دوستو اس کے بعد کیا ہوا کہ امر سر نیرہ سر ریگلر آتے تھے گاؤں میں اور گاؤں کے بہت سارے لوگ جوائن کرنے لگے اب دماغ میں آیا کہ سلاح اب اگر جوائن نہیں کریں گے تو پیچھو آ جائیں گے پیچھے ہو جائیں گے اور بولے کہ فیض علی سر آپ ایسا جوگار لگائیے کہ آپ میرا جوائننگ لگا دیجئے بولے نہیں نہیں اس میں تو پیسہ لگایا جاتا خود کا تو ہم بولے سر ہم تو ہیں کمپاؤنڈر آدمی تین ہزار روپیہ ڈاکٹر ریزوان کی یہاں کماتے ہیں ان کے لئے بھی تعلی بجا دیجئے ریزوان صاحب کے لئے اور تین مہینے کا انکم جو ہے ڈاکٹر صاحب دیتے ہیں ایک ساتھ اکٹھا کریں گے تب ہی جا کے آپ کی کمپنی کو ہم جوائن کر پائیں گے کہ مہینے کا تین ہزار ملتا تھا دو ہزار تیرہ کی میں بات بول رہا ہوں اور دیکھیں کہ سب جوائن ہم بولے کہ ایک ہی کام کیجئے سر تین ہزار ملتا ہے اس میں جوائن کرنے کا کہیں سے ہمیں اوپشن نظر نہیں آتا میں نہیں کر پاؤں گا اس کو تو گاؤں کے لوگ جوائن کر رہے تھے ہم بولے سر کوئی جوگار لگائے نا تو جوگار لگا دوستو اور ایک وکیل صاحب سے جو بیاج پہ پیسہ دیتے تھے کیا چیز پہ بیاج سمجھتے ہیں نا اور مجھے دوستو یہ کر گیا کہ اس کو اب جوائن کے نپکہ دینا ہے اور دوستو میں نے دس ہزار روپیہ تین پرسنٹ بیاج پہ لیا تھا کتے لوگ جانتے ہیں دیکھئے میں سلو سے بول رہا ہوں تین پرسنٹ پہ میں نے دس ہزار روپیہ دوہزار تیزہ ملیا تھا اور گسے میں لے کے اور امر سر تھے اور فیج علی سر تھے اور لیکن وہ بھی آرام سے جوڑ کے پیکیج کا ٹولز کا جوڑ کے مجھے واپس کر دیئے کچھ پیسہ اور رکھے اس کے بعد دوستو مجھے یاد ہے بیس آٹھ دوہزار تیروں کو میں نے اس بیجنس کو جوائن کیا تھا اور جوائن کرنے کے بعد بینہ سیکھے تو کام ہوتا نہیں ہے یسی یا نو بینہ سیکھے تو کام ہوتا نہیں ہے بیس آٹھ کو جوائن کیا اور دس پندرہ دنوں کے اس کو میں نے دیکھا کہ ہاں میں نے جتنا پیسہ دیا ہے اس کا مجھے رسید مل گیا ہے بل انوائز اور اس کو لپیٹ کے پھر چھجی پہ میں نے رکھ دیا جو کی جبورت نہیں تھا یاسی یا نو لیکن کیا تھا کہ میرا لک بڑا اچھا تھا کہ آٹھ میں مہنے میں نے جوائن کیا اور نومے مہنے میں مجھے اس بیجنس کو سیکھنے کا موقع ملا ایک کوڈ ٹریننگ آئیوجن ہوا تھا مسٹر امریند کمار سر سر کا نام آبے ہے تو جوڑ دارتہ لی یاسی یا نو بجھا کے دیکھا دو ایک جوڑ دارتہ لی اور اس کوڈ ٹریننگ کو میں نے نومے مہنے میں لیا اور کوڈ ٹریننگ کو لینے کے بعد لگا کہ یہ تو بڑا آسان سا کام ہے اور اس طرح سے اگر میں لوگوں کو اگر بتاتا ہوں پرزنٹ کرتا ہوں کوئی ایسا لوگ نہیں کہ مجھے منا کر دے گا ایسا کانفیڈنگ مجھے آیا لیکن میرے ساتھ پروبلم تو جانتے ہی ہیں دوکومنٹری میں دیکھے ہوئے تھے میں ڈاکٹر صاحب کے یہاں سات سالوں سے کام کر رہا تھا کتنے سالوں سے سات سالوں سے چوبیس گھنٹہ ہوئے ہیں کچھ دن کمپونٹنگ کا کام کرنے کے بعد میں اوٹی اسسٹینٹ بن گیا تھا اور وہیں میرا ایک روم تھا دوستو مجھے ٹائم نہیں تھا پھر بھی میں نے ان سے اجازت لیا کہ سر مجھے دو گھنٹہ کا محلت دیجئے مارننگ میں میں نے ان سے ریکویسٹ کیا ڈاکٹر صاحب سے کہ سر دو گھنٹہ مجھے مارننگ کا وقت دے میں نو بجے پھر کلینک پہ میں آ جاؤں گا تو ڈاکٹر صاحب بولے ڈن انہوں نے اوکے کر دیا اور دوستو میں فولڈر پرگتی پت ڈایڈی لے کے اور میں لوگوں کو اس بیزنس کی جانکاری دینے چلا گیا نو میں مہینے میں نے سیکھا اور دس میں مہینے میں میں لوگوں سے بات چیت کرنے چلا گیا اور دوستو میرے ساتھ ریزلٹ اچھا آیا کہ میں نے پہلے سبتہ سروات کیا اس بیزنس کا میں نے کچھ لوگوں کو بتایا اور میرے ساتھ تین لوگ جوائن کر گئے اور اس سبتے کا میرا انکم پہنٹالیس سو روپیار نکل گیا دس دس دوہجار تیرہ کو اور اس پہلے چیک پہ ایک میٹنگ لینے کا موقع مل رہا تھا مجھے تاجپور روڈ میں اور اس چیک پہ میں نے سگنیچر لیا تھا میسٹر عجی کمار پانڈیس سر کا میرے پہلے چیک پہ سگنیچر ہے دوستو پہنٹالیس سو روپیار اور اس چیک کو میں فولڈر میں لگا دیا لوگوں کو میں دکھاتا تھا کہ میں یہاں سے کمائیا ہوں پہنٹالیس سو اس لیے بتاتا تھا کہ تیس دید کام کرنے کے بعد ڈاکٹر صاحب مجھے تین ہزار روپیار دیتے تھے اور مات دو گھنٹہ ایک سفتہ کرنے کے بعد چودہ گھنٹہ کام کرنے کے بعد میرے انکم پہنٹالیس سو روپیار کا اس سمیے میں ہو گیا میرے لیے بہت بڑی بات ہے کی نہیں ہے کی نہیں ہے پیچھے والے بہت بڑی بات میرے لیے لیکن اگلے سفتہ کسی قرآن سے میں نے کام نہیں کیا اور ٹیم ورگ کی طاقت کے وجہ سے میرا اگلے سفتہ کا چیک دوستو دو ہزار روپے کا بن گیا تو مجھے لگا میں نے کوشن کیا میں اپنے سینئر کے پاس کہ سر یہ کون سا چیک ہے بن گیا ہے تو انہوں نے بولا کہ آپ کے جو ٹیم کام کیا ہے اس کے بدلے میں آیا ہے ہم نے ٹیم سر آپ نے جو لوگوں کو جوائن کر آیا اس نے کام کیا ہے اس کے وجہ سے پیسہ اگر میں کام کروں تو اور پیسہ کما سکتا ہوں اور دوستو میں پھر اگلے سفتہ میں کام کرنے نکل گیا اور دو گھنٹہ مورننگ میں میں کرتا تھا اور اس سفتے کا تیسرا سفتہ جو چیک تھا میرا دوستو پچ پن سو روپے نکل کے آ گیا پچ پن سو اور اگلے سفتے کہہ گا رہا ہوں سو چالیس میں نے ایک مہینے کا جو چیک ٹوٹل کیا تو تیرہ ہزار ایک سو چالیس روپے کی انکم تھی اور تیس دی دن ڈاکٹر صاحب کم کام کرتے تو کتنا انکم ملتا کتنا تین ہزار میرے لئے بہت بڑی بات ہے کی نہیں کتنے مہینے کا انکم میں نے کر لیا کتنے چار مہینے کا انکم ماتر جو ہے پارٹ ٹائم میں کر کے میں نے اچھیب کیا تھا دوستو بیجنس بڑھیا چلی رہا تھا کام میرا بڑھیا چلی رہا تھا لیکن ایک گلتی مجھ سے ہو گئی جانا چاہتے ہیں ایک گلتی ہو گئی مجھ سے کہ میں نے سیسٹم کو نہیں پکڑا سکسے سپو سیسٹم کے لئے جوڑ دار تعلی بجایا جا دوستو سب سے جوڑ دار تعلی سکسے سپو سیسٹم کے لئے دنیواز اور بتایا جاتا ہے کہ اگر آپ کو اگر سفل بننا ہے تو کسی نہ کسی ٹریک کو آپ کو پکڑنا پڑے گا یس یا نو یس یا نو یس لیکن اس سمیں میں نے سیسٹم کو نہیں پکڑا میرے سیدین بولتے تھے سوراب جی آپ پرائیڈے کی ٹریننگ میں آئیے آپ کا کام بڑھیا چل رہا اگر آپ سیکھ لیں گے تو بہت بڑا کام کر سکتے ہیں مجھے دماغ میں ایک ہی بات آتا تھا کہ ایک ہی گانا کو یہ سکھاتے ہیں ایک ہی باتوں کو بتاتے ہیں مجھ سے نہیں ہوگا یہ کام لوگوں کو بھیر اکٹھا کر کے ایک ہی بات کو بتاتے ہیں یہ فالتو کا کام ہے کیا چاہے کام ہے فالتو کام اور سر لوگ بولتے چلے گئے سر لوگ بولتے چلے گئے اس کام کو کھڑ لیجئے ٹریننگ میں آئیے سمینار میں آئیے لیکن سب سے بیرا میرا لکھ ایک تھا اور وہ فیض علی سر کو کیج دیں گے کہ وہ جبردستی کوئی بھی فنکشن کا مجھے پاس دے دیا کرتے تھے اور پاکٹ سے نکال کے ان کو میں پیسہ دے دیا کرتا تھا وہ انٹری پاس کا اور میرے اندر جو آئی ڈی جو رینوال ہوتا رہا وہ فیض علی سر کے وجہ سے میں فنکشن میں جاتا تھا کچھ باتیں اچھے لگتی تھی تو اندر رینوال کا پیسہ میں دے دیا کرتا تھا اور دوستو میں کام نہیں کیا اس لئے کام نہیں کیا کہ وہ جو ٹریننگ سمینار مجھ سے نہیں ہونے والا تھا مجھ سے نہیں ہونے والا تھا اور دوستو میں نے اس بیزنس کو چھوڑ دیا دو سال اس بیزنس کو چھوڑ دیا پھر سے ڈاکٹر صاحب کیا کنٹینیو کرنے لگے کنٹینیو کرنے لگے لیکن بیچ میں میرے ساتھ ایک حادثہ ہوا جاننا چاہتے ہیں دوستو ہوا کیا بڑیاں سا چل ہی رہا تھا سب چیز چلہ تھا بڑیاں دوہجار پندرہ کی کہانی آگئی دوستو اور اس سمیہ میں چھے ہزار روپیا ڈاکٹر صاحب مجھے مہینے کا دیتے تھے اور آج بتاتے ہیں کہ جب اوٹی کا میں کام کرتا تھا تین اشتاب تھے اوٹی کا میں اگر کام کرتا تھا تو دس پرسنٹ پر اگر ایک لاکھ کا کام ہوا تو دس ہزار روپیا اس میں سے میں تین اشتاب بانٹتا تھا ڈاکٹر صاحب کیا اس میں بڑیاں میرا کام چل رہا تھا سب چیز اچھا چلی رہا تھا کہ کیا ہوا کہ ڈاکٹر صاحب نے بولا کہ میں ڈاکٹر صاحب پی ایم سیچ میں اسسسٹینٹ پروفیسر تھے ای این ٹی کے اور انہوں نے بولا کہ ایک فائل لے کے آنا ہے سوہراب جی آپ کو پٹنا اس میں دوہزار پاندرہ میں میں تاجپور میں اسی بیجنس کے سلسلے میں کلام جی کا مدد کرنے کے لیے گیا تھا جو اردست تھی تاجپور مجھے یاد ہے اور میں ان کو جوائنڈ کرا دیا تھا لیکن میں کام نے انہی کے ساتھ میں گیا تھا اور پھون آ گیا اور میں وہیں سے نکل کے چلا گیا اور وہ فائل جو ہے میں پہنچا نہیں پایا ٹائم سے ٹائم سے جو نہیں پہنچا پایا ساید ان کا کام بگر گیا جو بھی ہو ہم نہیں جانتے ہم بولے سر آ رہے ہیں ابھی مہوہ کروز کر رہے ہیں اور انہوں نے پھون پر ہی سارے سبدوں کا انہوں نے پریوک کر دیا آنکھ میں آسو آ گیا کہ یاد سات آٹھ سال ان کی ہاں کام کرنے کے بعد کوئی بھی اس طرح سے بول سکتا ہے کیا میں دن رات ان کی ہاں کام کیا اور گھر بھی نہیں جاتا تھا سادی وغیرہ میں بھی بہت کم جاتے ہیں میرے مامی باپا جانتے ہیں موت مشکل سے آدھے ایک گھنٹے کے لیے آتے تھے پھر بھاگ جایا کرتے تھے مجھے یاد یاد ہے اور یہ اس طرح کا بول سکتے ہیں دوستو میرے آنکھ میں آنسو آ گیا میں رونے لگا باتھروں میں گیا پانی وغیرہ مانا و بیسن سے اور لگا کہ یاد ہم کون سا کام کیے کیا گناہ ہم کر دی اس طرح سے وہ بول دیئے لیکن کوئی بات نہیں لیکن دوستو آج بہت ہی پراؤڈ فیل ہوتا ہے کہ مجھے ایک بار ابیناس سر کی یہاں ان کا ڈریسنگ کرنے جانے کا موقع ملا تھا پیر کا ان کا جکھم ہو گیا تھا ابیناس سر کی ہاں ہم گئے تھے ان کا پیر کا ڈریسنگ کیے تھے اور نمبر سر نے میرا لے لیا تھا اور وہ اسٹیشن ماشتے تھے جانتے ہیں کہ نہیں اور سر اس سمیں میں ٹوپاز لیبل کو کروش کر رہے تھے دلسن سرائے میں تھے اور سر میرا بھی نائٹ ڈیوٹی لگتا تھا ڈاکٹر صاحب کے ہاں اور سر بھی نائٹ ڈیوٹی وہاں کیا کرتے تھے اور کوئی ایسا دن نہیں رہتا تھا کہ سر مجھے پھون نہیں کرتے تھے ابیناس سر آج اس بیجنس میں سر کے بدولت دوستو وہ پھون کے بدولت میں میں بنا رہا ہوں اور سر پھولتے کیسے ہیں ہم بولتے تھے سر بڑیا ہے کام کیجئے بس یہی بولتے تھے کام بڑیا ہے کام کیجئے اور اتنا بات کر کے وہ فون کٹ کر دیا کرتے تھے مجھے یاد ہے ڈاکٹر صاحب کا فائل نہیں پہنچا دوستو اور سارا سبدوں کا پڑیوگ ہو گیا بیسن میں پانی مارا پھر اور اس سمیں میں نے کہا قسم کھایا کہ سالہ اس کام کو میں نہیں کروں گا سات آٹھ سال میں نے میڈیکل کو دیا ہے جندگی میں میں لوٹ کے اس کام کو نہیں کروں گا کچھ کروں گا بہت بڑا کروں گا بہت بڑا کروں گا میں نے کسم کھایا چھوٹی سی موبائل سی اور فون ابھیناس سر کا تھا امر سر کا تھا میں نے فون لگایا ابھیناس سر کو امر سر کو کہ سر آپ کی جو کمپنی ہے اسے میں کرنا چاہتا ہوں سر تھوڑا ایک شیفٹ بھی کیے لیکن امریندر سر بڑا کرے تھے سر وہ مجا کر رہا اور انہوں نے وشواس نہیں کیا میں رو رہا تھا تو ابھیناس سر بولے روئے مت آپ جو ہے کل میرے ہاں آئیے اور میں سر کیاں گیا چائے وائے سر ناستہ وائے بیٹھائے سوپا پہ کمپنڈر کو نہیں بٹھاتا کوئی سر وہ باہر ہی بیٹھاتا ہم جانتے ہیں نہیں بیٹھاتا سوپا پہ نہیں بٹھاتا سر بیٹھائے سوپا پہ چائے ناستہ کرائے اور کھانے کے بعد سو راب جی میں ہی رکھتا تھا سارا پیسا لے کے بھاگیا تھا میں سالہ نہیں دینا ہے پیسا نہیں دینا اس طرح کے بولے کے لیکن ابو مجھے لے گا آٹھ کے نو دس بج رہا تھا وہ اپریشن میں تھے نکلے میں نے سارا پیسا ان کو دیا اور ابو بولے کہ ان کی ہاں کوئی اور بھی پیسا ہے تولا نہیں وہ بولتے رہا کہ ہم کے سر بہت اچھا ہے بہوار ہم خراب نہیں کرنا چاہتے ہمیں اس کام کو نہیں کروں گا اور ابیناز سر بولے کہ سوراب جی اس کو اگر دوبارہ کرنا چاہتے ہو لیکن امر سر بھی بیٹھے ہوئے تھے بگل میں وہ بولتے تھے کہ نہیں نہیں سر یہ نہیں کرے گا کام یہ نہیں کرے گا تو ان کا ایک دیالوگ امر سر کا بڑا ہارت تھا کہ آپ تھوک پھیک دیے اس کو چاٹنا نہیں ہم بولے سر چاٹیں گے نہیں نہیں چاٹیں گے سر تھوکو میں نہیں چاٹوں گا پھر بھی وشواس نہیں کرے سر لیکن ابیناز سر سوٹ تھے اور وہ ہارڈ تھے وہ ہارڈ اور سر سوٹ تھے سر آرام سے مکھن لگا کے سمجھا دے وہ ہارڈ بات بول دے اب گسے میں گسے گسے میں میں نے قسم کھا لیا اسی وقت جاننا چاہتے ہیں گسے گسے میں سر نے گراہ بنایا کہ 29 دنوں میں یہ کرنا ہے میں نے گسے گسے میں میں نے قسم کھایا تھا مجھے یاد ہے کہ سر میں آپ کو وشواس دلاتا ہوں وشواس کیجئے بلیب کیجئے سر میں بہت بڑا کام کروں گا اور میں نے بولا سر کہ سر میرے فادر کا بات کر جائے گا لیکن سر آپ کی بات نہیں کرتے گی یہ بات میں نے سر کو بولا تھا اور ایکسائٹیڈ تھا اسی سمجھ میں میں نے بول دیا کہ سر جب تک اس بیجنس میں آپ ڈائمنڈ گھوشت مجھے نہیں کریں گے تب تک میں سادھی بھی نہیں کروں گا یہ قسم میں نے کھایا تھا دوستو وہ دن تھا 29 دن 29 دن میں گھر نہیں گیا تھا مجھے یاد ہے یہاں پہ ایک ہوں گے کلکتہ کے فرنیچر بہت بڑا کام کرتے ہیں ان سے میرا دوستی تھا ڈاکٹر صاحب کم وہ کام کرتے تھے انچیڈئر کا ان سے میرا سمپرک ہو گیا میں 29 دن دوستو جمین پہ میں سویا تھا مجھے مارواری بزار ہے ایک مندیر ہے اس کے بغر میں ان کا ڈیرہ تھا اور 29 دن میں گھر نہیں گیا تھا 29 دن گصہ لگا ہوا کہ ڈاکٹر صاحب کو اگر ستر ہزار روپیا اگر سرگار دیتی ہے ستر ہزار روپیا تو میں بھی اس سے زیادہ میں کما کے دکھاؤں گا اس بیجنس سے میں 29 دن نہیں گیا اور ابیناس صاحب جو گراب بتا ہے اس کے اکورڈنگ میں کام کرنا اسٹارٹ کر دیا اور بتاتے ہوئے بڑا اچھا لگتا ہے کہ میں نے 29 دنوں میں دوستو اپنے ساتھ 90 لوگوں کو ساتھ لیا تھا پاپا یہاں پہ ہے جھوٹ ہم نہیں بولوں گا میں نے اپنے زندگی میں 50 ہزار روپیا ایک ساتھ نہیں دیکھے تھے 50 ہزار روپیا کیا ہوتا ہے میں نے نہیں دیکھا تھا 50 ہزار اور دوستو بتاتے ہوئے بڑا اچھا لگ رہا ہے میں 29 دن میں 90 لوگوں کو جوائن کر آیا تھا اور اس مہینے کے انکم دوستو میرا تھا 80 ہزار روپیا مجھا آ گیا آ گیا مجھا 80 ہزار اس سمعے میں جو دکٹر صاحب دیتے تھے پورے سال کا انکم ہوتا طبعہ 75-70 ہزار روپیا ہوتا 80 یا نو لیکن مہتر 29 دنوں کے انکم میری 80 ہزار روپیا اور میں گوا کے اندر میں ویجائے پال سر کے ہاتھوں سے اشٹار پورفورمر کا میں بیلٹ پرا تھا ستین سر کے نیٹورک میں میں پینا تھا اس کو دوستو میں ٹارگیٹ کیا اور اپنے نیٹورک سے دو تین لوگ کو ٹارگیٹ کرایا تھا دوستو مجھے یاد ہے کام میرا بڑھیا چلی رہا تھا ابھی ناش سر کے گائیڈلین میں میں کام کری رہا تھا کام میرا بڑھیا چلی رہا تھا لیکن سر اسی بیچ میں ایک فیصلہ لینے کا موقع آیا اور ابھی ناش سر بولے کہ سوراب جی سمستی پور جلہ میں آپ کا کام بڑھیا چل رہا ہے اگر کام کو اگر بیلٹ کرنا ہے بہترین کرنا ہے تو اس جگہ کو چھوڑنا پڑے گا اور دوسرے سہر میں جا کے بیزنس کو کرنا پڑے گا میں نے قسم کھا لیا تھا سکر میرے باپ کا بات کر جائے گا لیکن آپ کی بات نہیں کرتے گی میں نے ہاں کہا دیا میں نے ہاں کہا دیا اور وہ ہاں اور اس جگہ کو میں نے چھوڑا اور میرے ساتھ رات و رات اچیمنٹ پہ اچیمنٹ اچیمنٹ پہ اچیمنٹ اچیمنٹ پہ اچیمنٹ اچیمنٹ پہ اچیمنٹ میرے گھر پہ آتے چلا گیا دوستو اچیمنٹ پہ اچیمنٹ میرے گھر پہ آتے چلا گیا اور ابھی ناش سر بولے کہ سوراب جی ایک شہر ہے وہاں جا کے آپ کو کام کرنا ہے ہم بولے جی سر انجان مائنڈ کا پرگرامنگ کچھ نہیں اکیلا ہم تھے مجھے یاد ہے میں ساؤنڈ کا کام کیا کرتا تھا چھوٹا ساؤنڈ کا بکسہ میں نے لیا سڑ نے پورجیکٹر خرید کے مجھے دیا مائک خریدا اور سارا لپیٹ کے اکلام جی مجھے بس پہ بیٹھا دیئے تھے مجھے یاد ہے اور میں چلا گیا ایک سہر میرے سہر کو ملا وہ سہر میلا دوستو پورنیا پورنیا جا کے جب میں کام کرنا سٹارٹ کیا تو ایک ویکتی تھے اور سر پہ میں کھجانے لگا کہ یاد یہ تو لاکھ روپیہ کمانے والا ویکتی ہم تھہرے کمپاؤنڈر ادمی ٹاکہ تو بھیرنے والا ہم جاننے نہیں ہیں اور یہ جوائن بھی شروع میں نہیں کیے تھے اب کیے ہیں کیسے کام چلے گا اور ایک ویکتی تھے نام جاننا چاہتے ہیں اور کوئی نہیں ہے آپ لوگوں کے چہتے لیڈر روک اسٹار جس کو بولے تھے سوپر اسٹار میسٹر آجیش کمار پاول اور مجھے یاد ہے کہ کچھ میرا ٹارگیٹ کے سمیے میں میں نے سر کو رکھا بندر میں جوائن کرا لیا تھا اثر کیا ایک لین کو میں لے کے خیچ کے سمستی پور سے چلا تھا مجھے یاد ہے اور جا کے میں نے کام کرنا اسٹارٹ کیا لیکن مند میں سوال کہ یاد یہ لاکھ روپیہ کمانے والا بندہ کیسے کام کرے گا یہ لاکھ روپیہ اوریڈی دکان سے کمارا ایسین پینٹ کے بہت بڑے گلاباغ میں دکاندار تھے یہ لاکھوں کمارے ہیں پہلے سے یہ بندہ تو میرے ساتھ کام نہیں کرے گا یہ مند میں سوچی رہے تھے اور راجیس پول کے ساتھ ہم پرنیا کے اور بڑی رہے تھے کہ انہوں نے بولا کیا سوچ رہے ہیں سر ہم کہے نہیں کچھ رہے ہیں سر مل کے کام کریں گے بڑھیا کام ہوگا اندر سے ایکسائیٹی میٹ بولا چلو بھائی جو سوچ رہے تھے وہ بات تو نکل گئی اندر سے خوصلہ ملا اور میں اس شہر میں گیا کام کرنا سٹارٹ کیا اور راجیس سر دکان پر آتے تھے سر کو بولتے سر کچھ لوگوں سے مجھے ملائیے میں ایک روم میں بیٹھا رہا تھا تھا وہ داری بناتے تھے کبھی ٹینہ پٹنے والے کو بھیج دیا کرتے تھے روم میں تو کبھی کسی کو بھیج دے ہم کہے راجیس جی اس سے بیجنس نہیں چلے گا کچھ بڑھیا لسٹ بتائیے یہ سب نہیں چلے گا اور آپ کو سر سمیہ دینا پڑے گا میرے ساتھ دو گھنٹا میں وہاں سے آیا ہوں اور میرے ساتھ بھی راجیس سر صبح میں دو گھنٹا دینا سٹارٹ کر دیئے دوستو اور ہم اور آجیس پول جی مل کے پورنیا میں کام کرنا سٹارٹ کیے اور دوستو بتاتے ہوئے بڑا اچھا لگتا ہے کہ چھ مہینہ میں نے رگر کے کام کیا پورنیا میں اور پانچ لاکھ روپیہ کمائیا پانچ لاکھ پانچ لاکھ روپیہ میں کمائیا تھا اور سیلبر سے دیرنٹ مجھے یاد ہے کہ پرل بنے تھے مجھے یاد ہے مجھے یاد ہے ابھینا شر کا ڈیمن سیلیبریٹن تھا میرا اور کلام جی کا ریگوگنیشن یہاں پہ ہو گیا تھا گولڈ کا دوبارہ ری ایسٹارٹ میں نے بزنس کو کیا تھا دوستو کلام جی بھی یہاں پہ گولڈ بنے تھے جی پی پیلیس کے منچ پہ اور میں بھی بنا تھا اور اس دن قسم کھا لی کی سالہ بہت بڑا کام کرنا ہے اور اس دن کے بعد میرا ایٹیٹیوڈ کبھی بھی سیسٹم کے پڑتی کچھ نہیں پس جی سر اور یس سر جی سر اور یس سر میں کرتے چلا گیا کرتے چلا گیا سیسٹم کے باتوں کو فالو کرتا چلا گیا دوستو مجھے یاد ہے اور پانچ چھے مہینہ میں میں نے پانچ لاکھ رو گیا یہاں سے کما لیا یہ طاقت ہوتی ہے سیسٹم کی یہ طاقت ہوتی ہے سیسٹم میں یہ طاقت ہوتی ہے اور زندگی میں دوستو بتاتے ہوئے بڑا یہ لگتا رہا تھا کہ کمپاؤنڈر کا کام کیا ہوتا ڈاکٹر کی یہاں کام کرے تھے انجیکشن دینا یس یا نو اگر خالی سمیہ میں بیٹھے ہوئے ہو ٹیبل ساپ کر لو کچھ کر لو اندر اوٹی کا کچھ ساپ کر لو یس یا نو اور سمیہ بچ گیا آپ کے پاس تو کیا کرنا ہے بچے کو اسکول سے لا دو اگر اور پھری ہے تو ایک کام پھر کر لو جا کے سبجی لیا یس یا نو اور کبھی کبھی حد تو یہ ہو جاتا تھا کہ ڈاکٹر صاحب سویپ ڈیزار کار لے ہوئے تھے ڈرائیبر لیٹ سے اگر آوے تو مجھے بولتے تھے سورا اب جتھوڑا کار کو چمکا دینا میں یہ کام کر رہا تھا سوچئے یہ میں کام کر رہا تھا کبھی زندگی میں بھی سپنے میں بھی گناہ سے بھی کوئی سپنا نہیں کر سکتا دیکھ سکتا تھا کہ میرے پاس بھی کار آئے گا یس یا نو یس یا نو کبھی نہیں لیکن اس بیجنس کو بیلڈ کرنے کے لئے میں پورنیا گیا تھا اور ریتا میہم کی اگر اجازت ہو بہت بڑا رول ہے مجھے بڑھانے میں پھون سے موٹی پھون ریتا میہم کی لئے جور دار تالی پھون سے مجھے کنٹینیو بوسٹ کرتے تھے ریتا میہم اور میں ایک بار پورنیا میں فسا تھا اور میں نے کل ہو کے میڈم کو پھون کیا تھا کہ میڈم میرے ساتھ ایسے ایسے ہو گیا ہے میں کام کر رہا تھا نئے نئے تھا مائنڈ کا پورگرامنگ کچھ نہیں تھا کہ کیا ہوتا ہے کچھ بھی دنیا داری اور کیا ہوا کہ کام کرتے کرتے راجیش سر مجھے انوائٹ کی ان کے گھر پہ میں نے گیا رات کا بھوجن لے کے اور اپنے روم کے بھول چلا اور جا کے جیسے ہی دیکھے کہ پاٹھ بہیسائی بھون تھا اور وہ روم بند اب کیا کرے موبائل نکالے راجیش سر کو میں نے فون کیا ریتا مہم کو کیا رات ہو رہا تھا سر 10 سے 11 بج رہا تھا اس سمیمیں تھنڈی کا موسم تھا اور دوستو فون نے اٹھا اور مائنڈ اتنا پورگرامنگ نہیں تھا کہ جیب میں پیسہ ہے دیڈی کا بھی تھا لیپ ٹوپ تھا بیک پہ دو موبائل تھا مائنڈ کا یہ بھی پورگرامنگ نہیں تھا بڑا اچھا لگے گا آپ کو سن کے یار کہ کیسا بدھو لڑکا اور ادھر گیٹ کھلا دوستو نے ادھر گویٹ کھلا اور گلاب با کا سنسان روڈ صرف ایکا کتا اتھا چلتا تھا اگارہ بج رہا تھا اب یہی سوچ رہے ہیں کوئی فون نہیں اٹھا رہا کیا کرے تو پولیس والا گستی کرتا تھا ادھر سے ادھر کرتا کی نہیں کرتا رات میں اور انہوں نے بولا کیا ہم کہے سر دیکھئے یہ میرے پاس چابی ہے رسی میں باندھا ہوا چابی تھا ستلی میں یہ چابی ہے پارٹ وحسائی بہون سامنے ہیں وہ گیٹ نہیں کھولا سر ہم ان کو بولے اور میں اسی میں میرا روم ہے روم نمبر اتنا ہے سر دیکھ لیجی وہ بلے کوئی بات نہیں آپ ایسا کرے کہ وہاں پہ بیٹھ جائے اور وہاں پہ دوستو سیلون تھا بڑا کرسی لگا ہوا تھا پھوٹ پاتھ پہ سیلون ہوتا ہے نا رات بھر نالی کے اوپر ایک یاد ہے مجھے کہ نالی کے اوپر یہ لگا ہوا تھا کرسی اس پہ بیٹھ کے مائنڈ کا پرگرامنگ نہیں تھا دیماغ میں کہ ہوتل بھی ہوتا اس میں رہا جاتا ہے لوگ اتنا بھی سوچ نہیں تھا حقیقت بول ہے اگر سب چیز اگر دین دیتے ہیں تو یہ سارے منٹر کو ہم کریجری دیتے ہیں جندگی بداننے کے لئے دوستو یہ منٹر کو دیکھتے ہیں اتنا بھی مائنڈ کا پرگرامنگ نہیں تھا کہ کوئی بھی بھگل میں ہی بعد میں پال جی بولے کہ سائیں ہوتل ہے اور اس میں امرسل کو ہم لوگ تھے اتنا بھی مائنڈ کا دماغ نہیں تھا صبح پانچ بڑھا دوستو اور میں بیستر پہ سویا سونے کے بعد یار لگا کی لگا کی یار بیکار کام ہے یہ رات بھر مچھر کٹوانا لیکن اسی سمیہ سوچے کہ یار اگر اس کام کو اگر نہیں کریں گے تو تم قسم کھا لیا ہے کہ اب ڈاکٹر کیا ریٹن بھی نہیں جانا ہے یس یا نو کام کرنا سٹارٹ کی دوستو بہترین میرا کام چلتے چلا گیا وہ دن ہے مجھے یاد اور آج لوٹ کے میں نے ادھر نہیں دیکھا اور ادھر کام کرتے چلا گیا کام کرتے چلا گیا کام کرتے چلا گیا کب میرے جندگی میں ہنڈائی کمپنی کا پونے چھو لگ کا کار آ گیا یہ مجھے پتا نہیں چلا یہ طاقت ہوتا سیف سر اور پیسہ کمار رہے تھے کوششن کی سر میں کار لوں گا کل کے بلکل آپ لے سکتے ہیں مجھے یاد ہے دو ویکتی کے لئے دمدار تالی بجائیے گا میرے بڑھ در لائن میں لیکن میرا بہت دل سے سپورٹ کی ہے بہت دل سے سنجیب کمار سر ستیس سر زوردار دار اس دونوں سر کے لئے بجائے جا بہت سپورٹ کی ہے مجھے منٹلی بہت اور ایسے بھی مجھے بہت سپورٹ کی ہے تین میں میں جا رہا تھا سنجیب سر بولے کہ سوراب جی آپ نے کوئیٹ بک کریا اس کو مطلو یہ گاڑی ہے ہنڈے کمپنی کا چھوٹا ہے اور اس سمع میں میں ایک میٹنگ میں تھا اور میرا نیٹورک چلنا تھا اور ویجے پال سر کا ایک سپیس تھا کہ جو بندہ پرڑ لر ٹوپاچ کے بیچ میں اگر کار لے لیتا ہے اس کا بیجنس بہت بڑھیا چلتا بہت بڑھیا چلتا میرے دماغ میں نوٹ ہو گیا سر کو کبولا اور بھائی کے ساتھ ہم گئے میرے بھائی کے ساتھ اور اس گاڑی کو میں پرچیچ کیا ہنڈے کی گرانڈ آئیت ہے یہ میرے لیے بہت بڑی بات ہے یہ میرے لیے بہت بڑی بات ہے یسیا نو کام چلتا چلا گیا دوستو چلتا چلا گیا کام بڑھیا چلتا چلا گیا اور لوگ بولتے ہیں کہ کام ہوتا نہیں ہے لوگ بولتے ہیں کام ہوتا نہیں ہے کام تب ہی ہوگا جب آپ کمپورٹ زون کو چھوڑیں گے آپ اگر تیاغ دیں گے آپ گھڑ کو اگر چھوڑیں گے کچھ دینوں کے لیے اگر تیاغ دے دے لوگ بولتے تھے جب گھڑ سے ہم نکلتے تھے لوگ تانہ مارتے تھے مجھے مجھے یاد ہے یہ دیکھو دیکھو لوہا سر جا رہے ہیں تام بار سر پتل سر جا رہے ہیں گھڑ سے جب نکلتا تھا لوگ مجھے مجاک رایا کرتے تھے ایک ایک طرح سے کچھ لوگ تو یہاں پہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں کہ بولے تو کارڈ لے لے گا تو گیٹ کھلیں گے تمہارے لیے ہس بھی رہا ہے پڑیوار کے ہی لوگ تھے کارڈ لے گا اور دوستو بھوٹ سوار ہو گیا پیسہ کمانا ہے اچیمنٹ لینا پیسہ کمانا ہے اچیمنٹ لینا مجھے یاد ہے اور دوستو میں سر میں نے بھی قسم کھایا کہ سالہ سادھی کریں گے تو اپنے مکان میں دلہنیاں کو لائیں گے اپنے کارڈ سے اور آج کی ڈیٹ میں دوستو 35 لاکھ سے اوپر کا میں نے مکان بھی کمپلیٹ کر دی کام بڑھی اثر ہو ابینا سر بولتے ہیں زندگی میرا جب تک رہے گا ابینا سر دانٹتے بھی تھے سمجھاتے بھی تھے اور میں کبھی بھی جی سر اور یسر کسی بار نہیں کی اثر یہاں پہ ہے آج ساکسیس کا مجھے سب سے بڑا جو یہ ملا ہے میں سر کو ابینا سر کو ان کے پورے پریوار کو آج سیلوٹ کرتا ہوں دوستو پورے پریوار کو آج سیلوٹ کرتا ہوں ایک بچے کے طرح انہوں نے مجھے پالا میں کام کرنے جاتا تھا مجھے یاد ہے میرے پاس 700 روپیہ نہیں ہوا کرتا تھا اس وقت میں میں ریجسٹیشن فرم چلا کرتا تھا اور سرے 300 روپیہ میرے پاس 700 روپیہ ہی رہتا تھا وہ دونوں دن بھر سائنپ اگر کرا لیے اور پھر وہ پیسہ کو لے کے اور ریتا مہم کے پاس جاتے تھے پانچ بجے بھوڑ میں اوڑا میرا شریر پانی سے بھنگ جایا کرتا تھا اس سبنم ہوتا ہے کی نہیں اور وہ دیکھتے تھے بولے اتنا آپ اندھیرے میں آگئے ہیں ہم بولے مہم مجھے ڈائیمنڈ اس بیزنس میں بننا اور ابھی ناسر بولے کہ یہ لڑکا ڈائیمنڈ بن سکتا ہے اس کو آپ ڈائیمنڈ بنائیے یہ لڑکا بن سکتا بہت بڑا کریڈٹ ریتا مہم کا بھی ہے ابھی ناسر کا بھی ہے اگین تاری اگین ہم چاہیں گے دوستو کام چلتا چلتا گیا اور مجھے تارکیٹ کرنے کا مجھے بھوک ہوا گیا کہ سر مجھے اچیبر بڑنا اچیبر بڑنا ہے کیسے اچیبر ہوتا ہے مجھے جو سب لوگ کرتے ہیں اس سے بیش کرنا ہے سر مجھے بتائیے اور سر ہمیشہ بتاتے چلے گئے دوستو میں لگا ہر لیبل پر پر فارمر رہا سیف توپاج لیبل پر میں چھوڑ کے مجھے یاد ہے سلبر پر بھی پر فارمر رہا گول پر بھی مجھے یاد ہے مجھے یاد ہے اور میں پھر دوبارہ میں نے سر کو وعدہ کیا ہے سر سے وعدہ کیا ہے کہ سر ڈائمنڈ آئی ڈی پر شو کیا ہے اور میں دوبارہ اتحاس رچنے کو جا رہا ہوں اور ٹوینٹی ٹوینٹی کا میں گیم کھیننے جا رہا ہوں جو اب تک نہیں ہوا ہے سر وہ ہونے جائے گا یہ ٹوینٹی ٹوینٹی میں یہ میں کمیٹمیٹ کرتا ہوں یاسیا نو دوستو ایک کمپاؤنڈر زندگی بھر کیا کرتا ہے سوئی دیتا ہے اور پانچ دس روپیہ کے لیے ہاتھ پھیلاتا ہے یاسیا نو بولیے پیچھے سے یاسیا نو لیکن وہ ہی کمپاؤنڈر ہاتھ پھیلاتا تھا اس کے ہاتھ پہ دوستو آج ایک لاکھ چوالیس ہزار سات سو کی کلائی کی گھری بھی بند گیا دوستو یہ طاقت مجھ میں نہیں ہے یہ طاقت مجھ میں نہیں ہے آپ کو سمجھنا پڑے گا طاقت ہے کہاں یہ طاقت کہاں سے آتا ہے کہ ایک نورمل سا لڑکا بھی بہت بڑا کام کر جاتا ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے آخر طاقت ہے کہاں طاقت ہے کہاں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے دوستو طاقت وہ ہے جو آپ کو صحیح اپلائن اگر ایک بار مل جائے ان کے گائیڈ لائن میں اگر کام کر جائے اور ایک سسٹم بڑھیا مل جائے آپ ڈائمن آپ کے لئے حلوہ کھانے کے برابر بن جائے گا دوستو حلوہ کھانے کے برابر ڈائمن بن جائے گا سسٹم کو سمجھنا ہے یس یا نو سسٹم کو سمجھنا ہے دوستو جندگی میں ٹرینڈ کا سفر میں کبھی تیہ نہیں کیا تھا چالیس کلومیٹر پرزاس کلومیٹر روسرہ دلسن سرائے سے جادہ میں نہیں کیا تھا لیکن اسی بیجنس کے وجہ سے میں جائے پور گیا تھا دیسہ ورڈ سوپ لیا تھا مجھے اور میں ستین سر سے وہاں پہ تھے ستین سر اور گیجے پال سر وہ جائے پور میں لے رہے تھے وہ سر کا لاشی دیسہ تھا مجھے یاد ہے اس کے بعد ستین سر لیتے تھے اور میں نے ستین سر کے آگے ایک ڈائری بڑھایا تھا اسی طرح کا کہ سر آپ کا آٹو گراف چاہیے اور سر اس میں آپ لیکھ دیجئے کہ ہم ڈائمنڈ بن سکتے ہیں کی نہیں اور ستین سر نے اس میں لیکھ دیا تھا گو ڈائمنڈ سوہراب سابری سر آج بن گئے سر آج بن گئے سر آپ لیکھ دیئے سر بن گئے ڈائمنڈ اور ایک بار پھر موقع ملا ہے سر سے پٹنا میں ملنے کا ابھی اور سر ڈائیور ڈائری پہ لیکھ دیئے ہیں گو کرون مرنے سے پہلے ماں قسم کرون ایمبیسٹر تو بن کے دکھائیں گے مرنے سے پہلے تو کرون ایمبیسٹر بن کے دکھائیں گے دوستو یس یا نو یس لیکن اندر سے آواز آنی چاہیے لوگوں کے پاس اسکیوز رہتا ہے لوگوں کے پاس اسکیوز میں شروع سے دوستو میں ایسے نہیں بولتا سر یہاں پہ گواہ ہے اگر پرموشن کی اگر باری آیا ہے لوگوں کو بیٹھانا ہے بھی رکٹھا کرنا ہے لوگ کہاں سے آئیں گے بس اس کو میں سمجھ گیا پھنڈا کہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ بیٹھانا ہے فنکشن میں اور سب سے زیادہ مال کمانا ہے یہ پھنڈا سمجھ میں آ گیا یس یا نو یہ پھنڈا سمجھ میں آ گیا اور دوستو بہت بڑا کمیٹمنٹ یہاں سے میں کر کے جا رہا ہوں میں ڈائیمنڈ بننے سے تین مہینہ پہلے میرے ٹیم میں راجیس بول سر ڈائیمنڈ بنے ہیں سر کے لئے ایک زور دار تالی بجائے جائیں اور سر نے پوچھا تھا کہ ڈائیمنڈ کتنا بناو گے دو ہزار بیس میں میرے ٹیم سے آٹھ ڈائیمنڈ کمپلیٹ کرنے والے ہیں آٹھ ڈائیمنڈ ابھی رو بھی ریکنیز ہوئے اور رو بھی بنے ہوئے ہیں جو کی تین سے چار مہینہ میں ڈیٹ میں ہم لوگ لیں گے ان کا اور اس سال میں امرلڈ بھی رو بھی میں جا رہے ہیں ہم نے جو رہا ہے اور دو ہزار اکیس میں میرے ٹیم سے بیس ڈائیمنڈ رہیں گے دوستو بیس ڈائیمنڈ رہیں گے اور بہت بہت شکریہ آپ سارے لوگوں کا اور بہت بہت دل سے شکریہ ایک بار میرے ٹائگر ٹیم جو یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے ٹائگر ٹیم کے لئے جوڑ دار دالیں سوڑ دار دالیں ٹائگر ٹیم کے لئے دنڈیواز اور آج جو بھی ہے اپنے ٹیم کے بہت دولت ہے اور ہم ایسا ہی کمیٹمنٹ کرتے ہیں کہ اگر ٹیم کو میری اگرزوت پڑے میں چوبیس گھنٹہ میں تیار ہوں یاسیا نو میں بینہ گوڈ مارننگ بولے ہوئے میں سوتا نہ ہوں یاسیا نو کی یاسیا نو